جس دن میں تُو نہ ہو وہ دن ہی نہیں جس جیون میں تُو نہ ہو جیون نہیں عطپتی کے پستک اکتالیس عدیہ اکاون اور باون اور یوسف نے اپنے جھیٹے کا نام یہ کہہ کر منع سے رکھا کہ پھرمیشن نے مجھ سے سارا کلیش اور میرے پتا کا سارا گرانہ بلا دیا ہے اور دوسرے کے نام اس نے یہ کہہ کر اپرائیم رکھا کہ مجھے دکھ بھوگنے کے دیش میں پرمیشن نے پھلایا فلایا ہے یوسف جب مصر دیش میں رہا اس عقال آنے کے پہلے ان کو دو بیٹے ہوئے بڑا بیٹا کا نام منع سے رکھا اور دوسرے بیٹا کا نام کو انہوں نے اپرائیم رکھا اس دونوں بیٹے کے نام کے پیچھے جو بھومی کا ہے اس کو یدی ہم سمجھنے سے پرمیشن امار لیے جو آسیس کو رکھا ہے اس کو ہم لوگ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں مسیح جیون کا مطلب ہے وہ اریک باتوں کا سروات ہوتی ہے یکی ستان میں بیٹنا ہی مسیح جیون نہیں ہے کبھی آپ ہار کو سامنا کی کسی باتوں کو نقصان نہیں یہاں آپ کے جیون میں اتنی کڑواپن ہوا ہے بھول نہیں سکتے ہیں یہ سبھی باتوں کو بھول کے ایک نئے باتوں کو سرو کرنا ہی پرمیشور کی اچھا ہے اور ان کی منسا ہے اس کو سمجھ کے ہمیں کرنا آمین یوسف نے اپنے کو تیاری کی پرمیشور نے بیٹیوی باتوں کو بھولنے کے لیے کہہ دیا پیچھلے جنوں میں ان کو بہت کٹنائی ہوئی تھی اس کے خود کے پتا کے گھر میں ان کا ویرود میں اتنی نقصان ہوا ان کا ویرود میں سلینترن رچے وہ کہتا ہے جہاں میں دکھ بھوگتا تھا اس کا مطلب پتا کے گھر میں جہاں آیا وہاں بھی ویسے ہی ہے جس دیس میں مجھے نندہ کیا گیا اپمان کیا گیا میں بندی جیل میں ڈال دیا گیا ایسے کلیش بھوگنے کے اس دیش میں اس کا مطلب پیچھلے دنوں کی سارے دکھوں کے بدلے آج جو ورطمان کا سمیہ کا سارے دکھوں کے بدلے پرمیشور نے آنسیس دیا ہے کہہ کے اپنے پورا دل سے اس بکت نے پربو کو دھنیوا دیا ان پیچھلوں دنوں کی دکھوں کے چلتے اور پرشانی کے چلتے اس یوشب کی سارے ویسواس کو کمزور نہیں کیا ہے یوشب کو بڑھایا ہے اور اس پرائیادیس میں پرمیشور کو اوپر ویسواس میں وہ مجبوط رہا اور نئے سروات کے لئے انہوں نے جگہ دیا ہم بھی وائی صحیح کریں گے پرمیشور ہمارے جیون میں بڑے کاریوں کو کریں گے علیلویہ علیلویہ